راجستان کے اندر گوشالہ کی بات کریں چاہے ہم جو پشو رکھنے والے پشو پالک ہیں انہوں کے لئے ایک دویدہ نئی کھڑی ہو گئی ہے کہ ہریانہ، پتر پردیش، مدیہ پردیش وہاں کے راجیوں کے دوارہ راجستان میں توری جو خرید کروان سے لاتے تھے اس پر روک لگا دی ہمارے ساتھ کسان لیتا ہے منیش، مکہ سارینی سے جانتے ہیں بھی ہریانہ سرکار نے ابھی اعلانباد ادھر ناکے لگا دی میرا تو یہی کہنا ہے کہ راجستان میں اب کی بار جو گیوں کی فصل ہے اس کی ویجائی بھی کم ہوئی تھی کیونکہ اب کی بار سرسوں کی ویجائی زیادہ ہوئی تو اس کی وجہ سے کنک بھی جب گرمی لاشٹ میں گرمی پڑی تو کنک کی اتفادن بھی کم ہوا ہے اور توری کا اتفادن بھی کم ہو رہا ہے تو میں تو ابھی یہ سارے جو سمرت کسان ہے میں نے اپنے فیس بک پہ اور لوگوں سے اپیل بھی پہلے بھی کی تھی اور آپ کے مادہم سے پھر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ راجستان میں اب کی بار بہت بڑی سنکٹ کی گڑی ہے پسوں کے لیے گائیوں کے لیے بہت بڑی پریشانی ہو رکھی ہے گاؤں سالہ کے اندر پوری توری کا سٹوکنی ہو پا رہا ہے اور جو بیچارے گریب لوگ ہیں وہ گاؤں میں پیسے لے کے کھڑے رہتے ہیں پر انہیں کوئی توری کی ویستہ نہیں ہو رہی ہے تو میں آپ کے مادہم سے سارے راجستان واجشیوں سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ان گاؤں کی آپ سیوہ کریں بیچارے جو گریب لوگ ہیں جو مدیہم پریوار کے جو لوگ ہیں ایک تو توری ان کو توری اپلفت کروائیں اور واجب دام پہ اپلفت کروائیں کیونکہ ایسی سنکٹ کی گڑی ہر بار نہیں آتی ہے آپ بھی کوئی پیسے کمانے کے لیے لگے پڑے ہیں کئی لوگ تو اس توری کے اندر ہزار زار روپے کی بیس رہے ہیں کیونٹل کے حساب سے تو یہ پیسہ اپنے کو ساتھ لے کے نہیں جائیں گے نہیں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں بلوان پونیاں جو بدائے کے بادرہ کے انہوں نے سرسہ ڈی سی سے جا کر باتچیت بھی کیا ہے اور درناوی لگانے کی باتیں سامنے ہیں ہریانہ کے دورا توری پر روک لگائی گئی ہے اس کو آپ کیا اچت مانتے ہیں انچت مانتے ہیں اس پر کیا کہنا ہے آپ کا میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کا جو پردان منتری ہے وہ کہتے ہیں کہ کسان اپنی فصل کہیں بھی بیچ سکتا ہے پورے بارت کے اندر کسی بھی منڈی کے اندر لے جا کے بیچ سکتا ہے پر یہ جو توری ہے یہ جہاں جہاں بھی بی جے پی کی سرکار ہے ان راجیوں نے اپنے اپنے راجیوں کے اندر ایک روک لگا دی بھی راجی سے باہر توری کی فصل جو ہے باہر نہیں جائے گی توری تو راجستان ہریانہ میں اکیلے میں تھوڑی پسو ہے جو وہاں کے کسان ہے اگر وہ راجستان میں لاکھیں بیچنا چاہتے ہیں تو ان پر روک لگائی ہے وہ بلکل غلط ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں ہریانہ سرکار سے بھی آپ ان کو راجستان میں آنے دیں اگر توری کی کمی راجستان میں ہے تو اگر ادھر سے آئے تو بیچارے پسو کے اوپر تو یہ راجنیتی مت کھیلو ان کا تو کوئی دوست نہیں ہے بی جے پی سرکار ہو چاہی کانگریسی سرکار ہو ان پسو کا دیان رکھنا چاہیے گریب لوگوں کا دیان رکھنا چاہیے لوگ کہاں سے اپنے توری پوری کریں گے تو وہ درنا اگر لگا رہے ہیں تو بلکل صحیح ہے اور میں بھی اپنے سطر پہ جلہ کلیکٹر مودے سے ملوں ہوں کہ یہ راجستان میں بھی اگر کوئی سٹوک ہے سٹوک یہ ہے جو توری کٹھی کر رہا ہے اس پہ آپ روک لگائیں کیونکہ پہلے پرارتھ مکتا ہے جو گاؤں میں لوگوں کے جو پسو دنپال لکھیں ان کو توری واجیب ریٹ پہ ملنی چاہیے اس کے بعد میں اگر بچے تو آپ سٹوک کرو ابھی مٹی کا بجری کا اس کے مافیہ دیکھے ہیں پنجاب کے اگر ہم بات کریں پنجاب راجیہ جو میڈیا کے اندر خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے دوارہ ایک مافیہ کے روح میں توری کو پنجاب میں سٹوک کیا جا رہا ہے وہ بھی راجستان میں نہیں ہے ارمینگے داؤں پر بیجنا چاہتے ہیں اس پر پنجاب سرکار کا کوئی انکچ نہیں اس پر کیا کہیں گے آپ ابھی پنجاب سرکار لوگوں نے پنجاب میں فتوہ نیا فتوہ جاری کی ہے لوگوں نے نئی سرکار بنائی ہے لوگوں کو ان سے امید ہے اور ہم بھی امید کرتے ہیں پنجاب سرکار سے اگر کوئی توری کی وہاں پر پسل زیادہ ہے تو یہاں پر راجستان میں آنے دیں جو سٹوک لگا رہے ہیں انہیں منع کریں ان پر روک لگائیں کیونکہ راجستان میں بھی تو پسو راجستان بہت بڑا چھترپل ہے پنجاب اور ہریانہ دونوں مل جائے تو اس سے بھی بڑا ہے تو یہاں پر راجستان میں پورا اکال کی سٹھیتی رہتی ہے پورے بکانیر سمباغ میں آپ جاؤ گے ادھر آگے کی طرف تو وہاں پر تو باریس بھی نہیں ہوئی لوگوں کے پسل خود بوک مرنے کی کگار پر لوگ بیٹھے ہیں تو ان کا پسو دن بھی پالنا انہوں نے تو ہریانہ ہو چاہے پنجاب سرکاروں میں سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ایک ناغری کو انہیں کے ناتے راجستان کا کہ راجستان میں اگر توری کی پسل آئے تو ان پر روک نہیں لگائیں کیونکہ پسو دن کا دیان رکھیں تو دیکھنے والی بات یہی ہے کہ پانی کے لیے پہلے لڑائی راجستان پہلے سی لڑ رہا ہے پنجاب کے ساتھ ہو چاہے ہریانہ کے ساتھ ہو لیکن اب نیا ایک بڑنبر شروع ہو گیا ہے کہ توری کی لڑائی دو سٹیٹوں کے بیچ میں تین سٹیٹوں کے بیچ میں توری کی لڑائی کسانوں کو لڑنی پڑ رہی ہے دیکھنے والی بات اب یہی ہے کہ گیپن پر گیپن اب جانے بڑے ہیں کلیکٹروں کے مادیم سے راشپتی کے نام جیسا ہے کہ بلوان پونی ہے بدایق نے کل راشپتی کے نام بھی گیپن بجوا ہے ڈی سی سرسا سے بات چیت کی ہے اور یہاں کے جو کسان نیتا ہیں جیسے منیج مکہ صاحب نے کہا کہ ہم بھی کلیکٹر سے مڑیں گے اور توری کا جو دوسرے راجیوں سے آنے پر روک لگائی اس کو ہٹانے کے لیے ہم مانگ کریں گے اب دیکھنے اڑی آگے بعد یہی ہے کہ کیا توری پر روک ہٹتی ہے کیمرمنٹ چتن پرکاس کے ساتھ گردیف سنگھ سینی کی کلم نیوز کے لیے خاص ریپورٹ